دیواز میں وارڈ واسیوں کو اپنے ہی وارڈ میں اپچار کی سوویدھا پرابت ہوگی اس کے لئے بھنی وارڈوں میں سنجیبنی کلینک کھولیں گے ان میں پرابت میں اپچار کیلئے پریابت و سنسادن اپلپد رہیں گے نگر نگم سیمک شرطر کی بھنی وارڈوں میں بودھوار کو سنجیبنی کلینک نرمان کاریو کا شبھارم بکیا گیا ان کے ساتھ ساتھ اناغریقوں کی سوویدھا کے لئے کئی ستانوں پر شوچالے باؤنڈری وال اترکت ککش نرمان آدھی کاریو کا شبھارم بھی ہوا شہر میں لگ بھگ دو کروڑ ستر لاکھ کی لاغت سے جنہ دیشی وکاس کاریو کیا جائیں گے وکاس کاریو کی شبھارم بسے پورو وارڈ کرمانک پیتالیس ناغڈا میں اسٹھٹا شریگانیش مندر ودھائک گیتری راجے پوار مہاپور گیتا اگروال سبھابتی روی جین ودھائک پرتینیدی درگیش اگروال جلا دیکش راجیف خندیل وال لیتا پسطہ پکش منیش سین اور انیجن پرتینیدیوں نے پوجن ارشن کیا ودھائک پوار نے اپنے ادبودن میں کہا کہ شہر کی ویبھرنے وارڈوں میں سنجیب نے کلینک پرستابت ہے پرتینک کلینک پچیس لاکھ روپے کی لاغت سے تیار ہوگا کئی بار رہواسیوں کو ترنت اوبچار کیا وشکتہ ہوتی ہے اور انہیں جلا اسپتال پہنچنے میں وقت لگتا ہے ایسے سمائے میں یہ کلینک وردان ثابت ہوں گے یہاں سب ہی پرکار کے ضروری سنسادھن اپلپ دکر آئے جائیں گے ان کے بننے سیر حواسیوں کو اپنے وارڈ میں ہی اوبچار کی سویدھا پرابت ہو سکے گی جی ویبھرن وارڈوں میں کچھ جو کمپلیٹ کام تھے ان کا لوکارپن کیا ہے راستے سڑک نالیاں پیورز بلوک چھوٹے سے لے کے بڑے گیٹ تک اور مکہ روپ سے آٹھ وارڈوں میں ہم نے سنجیونی کلینک بنانے کا بھومی پوجن کیا ہے دیواز میں بارہ سنجیونی کلینک سینکشن ہوئے ہیں ان وارڈوں میں جو ہسپٹل سے دور پڑتے ہیں جہاں سے لوگوں کو ہسپٹل تک پہنچنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے یا ٹائم لگتا ہے کسی کو اگر دل کا دورہ پڑتا ہے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو مریض کو وہاں تک لے جانے میں ٹائم لگتا ہے تو ان کے ہی وارڈ میں ایک منی ہسپٹل یا سنجیونی کلینک آپ بولیں اس میں سر سویدہ یکت کھولا جائے گا اور انہی کا بھومی پوجن کیا ہے ایک سنجیونی کلینک 25 لاکھ روپے کی لاغت سے بنایا جائے گا کام آج سے چالو ہو جائے گا اسی لئے آج بھومی پوجن کیا ہے جلدی کمپلیٹ ہوتے سے اس کا لوکارپن کر کے لوگوں کے استعمال کے لیے تیار ہوئے ہیں دیواز سے بیرو چیف ابشیک سونے کی ریپورٹ